اسلام علیکم ناظرین معاو کا حوز تاہم علیکم رات دیکھ رہے ہیں ایزی مارکننگ دے یوٹیوب اور فیس بک چینل ناظرین اگر بات کری جائے آورال کراچی میں بہترین انویسمنٹ کے اپشنز کی تو بہترین انویسمنٹ کے اپشنز پورے کراچی میں ہی ہمیں ملتے ہیں لیکن انویسمنٹ کے ساتھ ساتھ اگر لیولیٹی بھی آ جائے اگر لیونگ بھی آ جائے لیونگ کا جو میٹر ہے وہ بھی آ جائے تو کیا ہی بات ہوتی ہے اس کے لیے ہمارے پاس آج ایک لسٹ موجود ہے اس لسٹ کے مطابق بہترین پانچ جگہیں ہیں پانچ سوسائٹیز ہیں پانچ سیکٹرز ہیں یا پھر پانچ علاقے ہیں وہ ہم نے کنکلوڈ کر کے نکالے ہیں جس کے اندر جو اولنگ ترجیحات میں ہیں جو سہر فیرست ہے وہ ڈی ایچ اے کراچی ہے ڈی ایچ اے کراچی سمندر کنارے بسا ہوا ہے ساتھ فیسز کا مالک ہے اور تقریباً آٹھ ہزار ساس سو چھہنوے اکڑ کا رگوہ ڈی ایچ اے کراچی کے پاس موجود ہے جس میں ہمیں بڑے پلوٹ سے لے کر کے ایک سو بیس ایک سو پچیس گرس کے پلوٹ بھی فیس ایٹ کے اندر مل جاتے ہیں ساتھ ہی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ڈی ایچ اے کراچی میں گولف کلپ کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے اپارٹمنٹ بہترین قسم کے لگجریس اپارٹمنٹ جس کے اندر ایمار اور کریک ویسٹا شامل ہیں وہ بھی موجود ہیں اور فیس ایٹ اس وقت سب سے زیادہ بہترین فیس جو ہے وہ ڈی ایچ اے کراچی کا سمجھا جا رہا ہے انویسمنٹ کے حساب سے بھی اور لیونگ کے حساب سے بھی ساتھ ہی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو دوسرا نمبر ہے وہ بہریہ ٹاؤن کراچی کا ہے بہریہ ٹاؤن کراچی اگر شہر سے دور نہ ہوتا یعنی کہ تھوڑے فاصلے پر نہ ہوتا تو بہریہ ٹاؤن کراچی سے بہتر آپشن کوئی اور نہیں تھا کیونکہ جیسا موڈرن اسٹرکچر موڈرن انفرسٹرکچر بروڈز کا جو جال ہے بہریہ ٹاؤن کراچی میں ہمیں ملتا ہے ویسا کہیں اور نہیں ملتا لیکن بہریہ ٹاؤن کراچی اپنی لوکیشن کی وجہ سے تھوڑے سی کاسٹ جو ہے وہاں پر ہمیں کم نظر آتی ہے لیکن اس کوسٹ کے اندر اتنی زیادہ فیسلیٹیز اتنی بہترین سطح کی فیسلیٹیز پورے کراچی میں کہیں اور ہمیں نہیں ملتی ویرہ ٹاؤن کراچی جو کہ چوالیز زار ایکڑ کے اوپر مبنی ہے ساتھی ویرہ ٹاؤن کراچی کا اب فیس ٹو بھی آ چکا ہے جو کہ زیر تعمیر ہے اس کی سنگی بنیاد رکھ دی گئی ہے ویرہ ٹاؤن کراچی میں ہمیں پریسنس ملتے ہیں سیکٹرز کی بجائے ساتھی ویرہ ٹاؤن کراچی میں ہمیں ایک سو پچیس گس سے لے کر کے پانسو اور ہزار گس کے پلوٹ تک بھی ملتے ہیں جن کے اندر تھیم پارک سے اگر بات کری جائے یا پھر ڈیفرنٹ قسم کی جو مانومنٹز بہرہ ٹاؤن کراچی کے اندر لگائے گئے ہیں وہ دانسنگ پاؤنٹین ہو یا پھر دیگر فیسلیٹیز ہوں وہ بہرہ ٹاؤن کراچی کو سب سے زیادہ منفرد بناتی ہیں انویسمنٹ کے حساب سے بھی اور انفرسٹرکچر کے حساب سے بھی اور لیونگ کے حساب سے بھی کیونکہ جو بہرہ ٹاؤن کراچی میں جا کر رہ رہا ہے وہ بہترین لائیو سٹائل اپنا اسپینڈ کر رہا ہے اس کے بعد جو تیسرا نمبر ہے وہ ڈی اچھے سٹی کراچی کا ہے ڈی اچھے سٹی کراچی بہرہ ٹاؤن کراچی سے تھوڑا سا آگے سپر ہائیوے پر موجود ہے اور ڈی اچھے سٹی کراچی منفرد اس لیے ہے کیونکہ وہاں پر جو بھی انویسمنٹ کی کاؤس ہے جو پر سیزن کاؤسٹ ہے وہ بہرہ ٹاؤن کراچی اور ڈی اچھے کراچی سے کافی کم ہے کافی کم پیسوں کے اندر وہاں پر ہمیں پلوڈ مل جاتے ہیں لیکن ان پیسوں کے حق سے اگر ہم سہولت دیکھیں تو بہترین قسم کی سہولتیں ہمیں وہاں پر مل رہی ہیں کیونکہ جو روڈز کا نیٹورک ہے کافی زیادہ بہترین ہے جو اس کی لوکیشن ہے وہ کافی زیادہ بہترین ہے اور وہاں پر جو ڈیولپمنٹ چل رہی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے اس وقت ڈی اچھے سٹی کراچی سب سے زیادہ منفرد ہے مارکٹ گر رہی ہے اوارال کراچی میں اوارال پاکستان میں ریل اسٹیٹ کی لیکن ڈی اچھے سٹیٹ کراچی جو مارکٹ ہے وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اپنی جگہ پر برقرار ہے لیکن جو مارکٹ کمپیرٹیفلی دیکھا جائے تو کمپیرٹیفلی مارکٹ جائے وہ اوارال ریل اسٹیٹ سے ڈی اچھے سٹیٹ کراچی کی بہتر ہے کیونکہ وہاں پر جو ڈیولپمنٹ کا پر ریل اسپیکٹیف ہے وہ بہترین طرح سے ڈی اچھے سٹی کراچی اسے لے کر کے چل رہا ہے ڈی اچھے سٹی کراچی کی منیجمنٹ اسے آگے بڑھا رہی ہے وہاں پر ہمیں ایک سو پچیس کے ساتھ ساتھ دو سو تین سو پانسو اور ہزار گز کے پیلوٹس مل جاتے ہیں جن کے لئے فارم ہاؤسز بھی ہمیں ڈی اچھے اویسس کے ملتے ہیں اور بہترین اور منفرد قسم کا پروجیکٹ وہاں پر بننے جا رہا ہے وہ ہے ایئر وائی لپونہ ج جو کہ پاکستان میں فرسٹ مین میڈ بیچ جہاں پر بنائے جائے گا جو کہ ایئر وائی اور ڈی اچھے کے کولیپ سے وہاں پر بنائے جا رہا ہے جبکہ کراچی کا سب سے بڑا کینسر ہاؤسپیٹل شوکت خانم ہاؤسپیٹل بھی وہاں پر اس سال اب آپریشنل ہو جائے گا اس کے بعد اگر تیسرا نمبر دیکھا جائے تو تیسرا نمبر گلشن ممار کا ہے گلشن ممار کافی زیادہ منفرد اس لیے ہے کیونکہ جو اس کی لوکیشن ہے ایک تو وہ سپر ہ کائیو ایئے کے ساتھ جڑاہے ہوا ہے ایک سائٹ سے اور دوسری سائٹسے وہ شہر کے ساتھ بھی جڑا ہوگا اس کی کئی شڑکیں ایسی ہیں جو شہر کے ساتھ ہیں شہر کے سینٹر میں اسے جائن کرتی ہیں گلشن ہی ممار میں ہمیں پانسسو گس کے پل Open جو سب سے زیادہ demand میں نظر آتے ہیں ڈائسسو گس کے plot d demand میں نظر آتے ہیں۔ بڑے کے ساتھ ساتھ چھوٹے پلوٹ بھی وہاں پر ہمیں مل جاتے ہیں۔ پلیس ہے وہ کافی زیادہ بہترین network کے ساتھ وہ پر کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے گلچن میمار کو منفرد جو ہے وہ اس کی لوکیشن بناتی ہے جیسا کہ بنایا گیا اور وہاں پر جو پلوٹس کی کٹیگری ہے وہ بہترین ہے روٹس کا جو نیٹورک ہے وہ بہترین ہے پارس کا جو انفرسٹرکچر ہے جو ہسپیڈل کا انفرسٹرکچر ہے جو سکولز کے نیٹورک ہیں سکولز کے بہت سارے نیٹورز وہاں پر کام کر رہے ہیں یعنی کہ اگر ہم ایڈیوکیٹر کی بات کریں سٹی سکول کی بات کریں تو وہاں پر ہمیں مل جاتے ہیں ہر طرح کی فیسلیٹی ہمیں وہاں پر ملتی ہے اس کے بعد جو آخری نمبر ہے اس لسٹ کے اندر وہ نورت کراچی کا ہے نورت کراچی شہر کے نورت میں واقعی ہے اور سرجانی اور نازمباد کے بیچ و بچ جو ہے وہ نورت کراچی ہمیں مل جاتا ہے نورت کراچی کو اس لئے ڈالا گیا ہے کیونکہ نورت کراچی ایک کافی بڑی جگہ ہے اس کی شروعات جو ہے وہ ناگن چورنگی سے ہوتی ہے اور جو سختتام ہے وہ کہا جاتا ہے کہ فور کے چورنگی تک ہے لیکن فور کے چورنگی سے بھی آگے اب نورت کراچی پھیلتا جا رہا ہے اس سائٹ پر ہم الٹے ہاتھ پر دیکھیں تو نورت کراچی لگ جاتا ہے لگ بگ ہب چوکی کے پاس تک اور سیدھے ہاتھ پر اگر دیکھا جائے فور کے چورنگی سے سیدھے ہاتھ پر جائے جائے تو وہاں پر ہمیں گلشنی میمار سے ٹچ ہوتا ہوا نورت کراچی نظر آتا ہے کافی زیادہ انڈسٹریل ایریاز بھی یہاں پر ہمیں ملتے ہیں اور چھوٹے اور مناسب پلوٹ وہاں پر موجود ہیں بہترین ڈیولپمنٹ کے ساتھ ڈیولپمنٹ وہاں پر مکمل ہے ایسا نہیں ہے کہ انڈر کسٹرکشن کوئی پروجیکٹ وہاں پر ہے چھوٹے بڑے صدا کے وہاں پر پروجیکٹ مل جاتے ہیں فلیٹس مل جاتے ہیں ہر طرح کا پلوٹ وہاں پر مل جاتا ہے اسی گس سے لے کر دو سو ڈائی سو پانس سو اور ہزار گس کے پلوٹ بھی نورت کراچی میں ملتے ہیں اگر اس کے وی آئی پی سیکٹر کی بات کری جائے تو وی آئی پی سیکٹر جو ہے وہ سیکٹر الیون اے اور الیون بی ہے جو کہ نورت کراچی کے بھی سیکٹر میں واقع ہے یہاں پر تھوڑا سا جو لیونگ کی کاؤسٹ ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے لیکن نورت کراچی آور آل میڈل کلاس کا جو ہمارا طبقہ ہے اس کے لئے بہترین انویسٹمنٹ بھی ہے اور اگر وہاں پر وہ رہائش پیار کرنا چاہیں تو ان کے لئے وہاں پر رہائش پیار کرنا بھی کافی زیادہ مناسب ثابت ہوگا آج کے لئے تنہیے اپنے حوصت آملے کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ